اسلام علیکم دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے ٹرانسفرمر جو پچھلی ویڈیو میں ری وائنڈ کیا تھا اب یہ ری وائنڈنگ کے بعد یہ اس کی کوئر ہے یہ دیکھیں اس پر سارا تو اب اس کی فٹنگ اور ہم کریں گے اس کو فٹ کیسے کرنا ہے یہ اس کی کوئر یہ سوری یہ گوڑ تھی یہ کوئر ہے تو یہ ہوتا ہے یہ ای آئی کوئر ہے ایک ہوتی ہے ایف کوئر وہ آمنے تھامنے ہوتی ہے یہ تقریباً ہم نے چار کا رکھیں کہ چار کا مو ایک سائٹ کو کرنا ہے یہ دیکھیں چار ہے نا چار میں نے اس طرح ڈال دینی ہے اور اسی طرح جو اگلی چار ہوگی وہ میں نے جن کے وہ دوسری سائٹ سے ڈال دینی ہے یہ صرف میں ای کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد ہم آئی کو ڈسکس کریں گے اسی طرح ایک ہی سائٹ سے ایک ہی سائٹ سے مطلب کہ اگر پہلی چار ہم نے اس طرح ڈال دینی ہے دوسری سائٹ سے ڈال دینی ہے پھر اس طرح یہاں پہ یہ دیکھے گیا بان جائے گا یہاں پہ ہم اس طرح کر کے آئی فٹ کر دیں گے یعنی کہ جتنی ہی ہیں اس کے آگے اتنے ہی آئی اس طرح فٹ ہو جائیں گے پھر اس کے اندر ڈال دیں گے چلے یہ ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے اتنا کر لیا ہے وائنڈ اس کے اندر آئی کی جگہ رہ گئی ہے یہ ٹھیک ہے اب جو لاسٹ میں اس کو ٹائٹ کر کے ہم نے فیڈنگ کرنی ہے اگر یہ لوز ہو تو ٹرانسفرمر تھوڑی سی واز دیتا رہتا ہے جو کہ اگر ایمپلی فائر میں اگر ہم فٹ کریں تو وہ بڑی ڈسٹرمس کرتی ہے سبیکروں میں اسی طرح آتی رہتی ہے واز یا ویسے بھی کوئی یوکی ایس وغیرہ اکثر واز دیتے ہیں تھوڑے یا بڑے ٹرانسفرمر کے قریب اگر ہم خمبے قریب کھڑے ہوں تو باز آتی ہے وہ اس کی ویہا چاہتی اس کی کوئر لوز ہوتی ہے یہ دیکھیں کہ میں نے دو ٹائٹ کر لی اب ان دونوں کو کھول کے جو بھی اس کے اندر ڈال لیں ہم نے سینٹر سے ڈال لیں کیونکہ اگر ہم ایک سائٹ سے ڈال لیں گنا تو باز کات جا کے وائنڈنگ کو لگ جاتی اس کی گوڑ پھار دیتی پتری نوکدار جو ہوتی ہے یہ دیکھیں درہ اچھی طرح ٹائٹلی باؤنڈ ہو جائے گا تو پھر یہ آباد نہیں دے گا یہ دیکھیں یہ کیاٹ ہو گیا جس کی کوئر فینش ہو گیا اب اسی طرح ہم نے اس کے اندر یہ آئی ڈال کرنے چار چار کا وقفہ تھا جہاں پہ چار کا وقفہ دیا وہاں چار ہی ڈالنے ہیں اس طرح ایک سائٹ سے آپ نے اس کو ڈال دے جانا یہ دیکھیں مکمل میں نے اس کے اندر کوڈ ڈال رہی ہے اب یہ اس کی بوڈی اس کی بوڈی ہم اوپر سے نیچے کی طرف ڈال لیں گے ٹھیک ہے 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 دیکھئے میں اس کی فٹنگ کار وہاں ہوں اس کے اندر پلٹن ہو گیا ٹائڈ کرنا کے بعد یہ دیکھیں اس کے اوپر نکل چڑھا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو اوپر سے راب کرنا ہے کٹر کے ساتھ نیچے سے جا کے ساتھ کے کنیکٹ ہو جائے ہیں باہر والی میں باہر کے ساتھ یہ دیکھیں اس کو راب کرنے کے ساتھ یہ 12 مولٹ ہے اس کو بھی راب کرنا ہے اس کو ضروری نہیں کٹر کسی بھی لوئے کی جو خردری سی چیز ہوگی یا آپ کے پاس کھو رہا ہوگا یا ریک مال ہوگا اس سے بھی یہ وائر ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ پچیس جمہ پچیس یہ تار موٹی اس لئے ڈالی ہے کیونکہ وہ زیادہ امپیر کی ضرورت ہوتی جتنی تار موٹی ہوگی اتنے اچھی امپیر نکلیں گا ٹھیک ہے اور وہ بارہ مولٹ پر صرف ہم نے امپی 3 چلانی ہے امپلی فائر میں یعنی مطلب کہ بلو توتھی چلانا ہے بکایا اس نے اور کوئی چیز نہیں رانے کرنی اس نے مین پاور کیٹ ہے تو پچیس جمہ پچیس رانے کرنی اس لئے جاتا ہر ہم نے موٹی ڈال دی ہے کوئی بھی موٹر یا ٹرانس فارمر وائنڈ کرنے کے بعد اس کا سب سے پہلے شاٹی چیک کی جاتی ہے پھر اس کے امپیر وغیرہ تو شاٹی کیسے چیک کرنی ہے ہم نے سیریز میں کیبل کو لگانا ہے یہ دیکھیں یہ سیریز بڑھ رہا ہے یہ میں نے پلاگین کی کیبل یہ اس سے چل رہا ہے ہم نے کرنا کیا ہے کہ ایک وائر کو پرانس فارمر کے ساتھ لگانا ہے اور دوسری وائر کو باڈی کے ساتھ لگانا ہے اگر برب نہیں چلا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاٹ نہیں ہے ٹھیک ہے بعد میں یہ دیکھیں یہاں پہ آکے بھی بلب نہیں چل رہا لیکن ٹرانس فارمر چل گیا اگر یہاں پہ لگانے سے ہمارا سو وارڈ کا بلب چل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اب ٹرانس فارمر چل گیا سیریز میں بلب نہیں چلا تو اس کا مطلب یہ ٹرانس فارمر بلکل صحیح ہے اس کی پرائمری کوائل میں پورے والٹیج کی ریشو ڈالی ہے اور اگر یہ بلب چل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیٹ ہوگا اور اس میں جو نیچے پرائمری کوائل اب اس کو چیک کیسے کرنا ہے کہ کون کو اسی ہم سب سے پہلے پچیس والے کرانٹ کو آپس میں جوڑیں یہ دیکھیں جب اس کے آگے لوڑ ڈالتا ہے تو بلب چلتا ہے ٹھیک ہے یہ میں اس کرانٹ کو جوڑ رہا ہوں یہ ہمارا بلکل ٹھیک ہے پھر اگلے پچیس والے کو یہ دیکھیں یہ بھی بلکل ٹھیک ہے اور پھر بارہ مالے پہ بارہ مالے پہ دیکھیں لوڑ کام ہے کیونکہ یہ بارہ مولٹ کا ہے جتنے زیادہ وولٹ ہوں گے اتنا زیادہ لوڑ روٹریں پہ ہو گئے اب اس کے وولٹیں چیک کر لیں کہ ہماری وائنڈی کتنی ایکوریٹ ہے اس کو میں کروں گے ایسی دو سو وولٹ پہ اور یہاں پہ راکھ کے اس کے وولٹیں چیک کروں گا یہ دیکھیں پچیس چار یا چھے تھوڑا اوپر کارنا لائٹ نہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پچیس چار یا چھے پورے وولٹیج ایسی میں آ رہی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں بارہ شار یا پانچ چھے بلکل ایکوریٹ وائنڈنگ جو ہماری ہنٹرٹ پرسنٹ ایکوریٹ وائنڈنگ یہ ہی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہمارا آؤٹپٹ بھی پورا ہے انٹویٹ بھی پورا ہے اس پہ کوئی لوڑ نہیں نہ یہ ہیٹ ہوگا اور بلکل سہی ورکیں کرے گا اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ اتنے اتنے ہم نے ان کو رب کیا ہوگا ہے آگے سے اس کو کٹرک سے کٹ دینا ہے کٹنے کے بعد اس کو یہ جو نیچے پوائنٹ بنا ہوا ہے اسی کے ساتھ رول کر کے یہاں پر سولڈ کر دینا ہے تاکہ یہ بعد میں ڈسٹربرس نہ کریں اس کو بند کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سولڈرنگ آئرن ہے میرے پاس اور یہ ہے سولڈرنگ آئرن میں نے اس کو دیکھیں اس طرح پوائنٹ یہ بن گیا اب اس کے اوپر وائر لگانے اگر یہ ہلتی رہے گی ٹوٹ جائے گی اب یہ پوائنٹ ہے مارے پاس نہ ٹرانس فارمر کو اندر سے ہوگا یہاں اس کو ایسے کر کے تو ان دونوں وائرز کا اس ساتھ سے کرنا ہے کہ یہ دونوں وائرز آپس میں لنک کریں ٹھیک ہے اس کو پہلے میں اندر سے سولڈ کر لوں پھر اوپر باہر سے کریں یہ دیکھیں یہ بیک سائیڈ والے ہمارے پوائنٹ ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی میں نے سولڈ کر لیا یہ دو سو بیس کی اس کو اوپر اتائے لگا لوں گا میں اب یہ ہماری ٹرانس فارمر کی وائننگ اور اس کی فٹنگ بلکل کمپلیٹ ہو جو کہ اس کا رزلٹ بھی بلکل ایک پرسنٹ ہے ٹھیک ہے آپ اس کو اپلائے کریں کوئی ٹینشن والی بات نہیں اس کے علاوہ اور بھی کوئی آپ کو انفرمیشن چاہیئے ہو تو میں اپنا وٹس ایپ نمبر آپ کمنٹ بوکس میں مانگ سکتے ہیں اور پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اس سے اچھی وائنڈنگ اتنے چھوٹے سے فارمر بلڈے میں میرا نہیں خیال کہ کبھی آپ کو اتنے ایکوریٹ لٹر سے اور کوئی دے گا تو تھینکس فر واشنگ